نمشہ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس ٹی سی اگزام دو ہزار انیس جس کے فارم نکل چکے ہیں آپ نے ابھی تک آوی دن نہیں کیا ہے تو آپ آوی دن کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پری بی ایس ٹی سی کی اگزام کو لے کر جس کا اگزام آپ کا مئی میں ہونا ہے اور اس کا اگزام پیٹن کیا رہے گا اس کا سلیبس کیا رہے گا نیگیٹیو مارکنگ رہے گی یا نہیں رہے گی پرتیک کوشن کتنے نمبر کا ہوگا سلیبس کے ٹوپک کیا رہے گے پرتیک جانکاری اگزام سے جڑی ہوئی پری بی ایس ٹی سی اگزام دو ہزار انیس کی جانکاری پرتیک بندو کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی تو آپ کو بس یہی کرنا ہے تھوڑا سا آپ سمیں نکالیے پورا ویڈیو ووجھ کریے تاکہ اس اگزام سے جڑی ہوئی پرتیک بات آپ کو سمجھ میں آئے اور اسی طرح سے بی ایس ٹی سے جڑے ہوئے اپ ڈیٹس کی جانکاری آپ ریگولر پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ویور ہیں تو راجستان جی کے سٹور چینل کو آپ سبسکرائب جرور کریں تاکہ بی ایس ٹی سے جڑا ہوا پرتیک اپ ڈیٹ آپ کو موبائل پر اور سمجھ پر آپ کو مل سکیں اب اس ویڈیو میں ہم سلیوز کو لے کر بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے دو منٹ ہم بات کریں گے آویدن کی تیتھیوں کو لے کر جس سے جنوی دھیارتیوں کو ابھی تک نہیں پتا ہے کہ آویدن کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اونلائن آویدن پتروں کی ابلپ دتا یعنی کی اونلائن فارم کب سے بڑھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں 18 مارچ 2019 اس کے فارم بڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آویدن کی جو انتیم تیتھی رہے گی وہ رہے گی 8 افریل 2019 تو جن کو بھی آویدن کرنا ہے وہ آویدن کی تیتھی کا انتظار نہ کرے آویدن آپ کر سکتے ہیں یوگیتہ 12 پاس ہے جنرل کٹیگری میں 50% اور سبھی ادھر کٹیگری میں 45% ہونا آوشک ہے اس کو لے کر ہم نے پہلے ویڈیو بنا دیا ہے پوری جانکر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا اس ویڈیو کا اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجے اس میں کون کون یہ فارم بڑھ سکتا ہے ساری باتیں ہم نے اس ویڈیو میں بتا دی ہے تو ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جو ہمارا ٹوپک تھا سلیبس کو لے کر اب یہاں آپ دیکھئے پریکشہ کو لے کر سبھی مادپونڈ ویندو پر بات کرتے ہیں آپ کی جو ایگزام کی جو ڈیٹ رہنے والی ہے چھبیس مئی دوہزار انیس ریوی بار کو آپ کا یہ ایگزام ہوگا سب سے پہلی بات ایڈ میٹ کارڈ آپ کے سات دن پہلے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گے یعنی کہ انیس مئی تک آپ کے ایڈ میٹ کارڈ جاری کر دی جائیں گے اب آگے آپ دیکھیں سلیبس سے سمندی جانکاری پر ہم بات کرتے ہیں ایگزام پیٹن کیا رہے گا بندو نمبر ساتوہ بندو آپ دیکھئے بندو نمبر سیون یہاں پر آپ دیکھیں گے پرشن پتر سرچنا یعنی ایگزام کا پیٹن کیا رہے گا پرشن پتر چار کھنڈوں میں ویباجیت ہوگا کل پرشنوں کی سنکیہ دو سو ہوگی اوبجیکٹیو ٹائپ کوشن ہوگے ملٹیپل چوئیس کوشن ان میں پرتیک پرشن جو نمبر ہے وہ انکھ سمان رہے گا تین نمبر کا ایک پرشن رہے گا تو یہاں تک ہم نے بات کی کہ آپ کا پیپر چار کھنڈوں میں ویباجیت رہے گا سب سے پہلی بات پرشن پتروں کی پرشنوں کی سنکھیہ جو رہے گی نمبر آف کوشن دو سو پرشن آپ سے ایکزام میں پوچھے جائیں گے پرتیک پرشن تین نمبر کا ہوگا اور نیگیٹیو مارکنگ آپ کے ایکزام میں نہیں ہوگی یہاں تک آپ کا سبی کا کلیر ہو گیا ہوگا نکاراتمہ کنکن نہیں ہوگا یعنی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہوگی اور ایکزام کو لے کر آپ کا کوئی بھی کوشن ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو نیچے کومنٹ کر کے آپ جرور شیئر کریں اب دیکھیں چار کھنڈوں میں جو آپ کا پیپر ویباجیت رہے گا وہ اس پرکار سے رہے گا کھنڈے بس اور د پہلا جو کھنڈ رہے گا مانسک یوگتہ یعنی کی ریزننگ سے سمندیتا آپ سے کوشن پوچھے جائیں گے نمبروں کوشن رہے گے پچاس اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرتیک پرشن تین اممر کا رہے گا تو یہاں سے ڈیڑھ سو انکی اس پرکار سے بنتے ہیں اسی طرح سے راجستان کی سامانے جانکاری راجستان کی سامانے جانکاری سے سمندیت بھی پچاس پرشن آپ سے پوچھے جائیں گے ڈیڑھ سو انکوں کے رہنے والا ہے سکشن ابھی شمتہ اس کے بھی پچاس پرشن پوچھے جائیں گے پارٹ پر ہم بات کرتے ہیں دو جو پارٹ رہے گا اس میں تین بھاگ رہیں گے اس کے انگریجی سانسکرٹ ہندی اب یہاں پر آپ اس کو سمجھئے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اب یہاں آپ دیکھئے کوشن بکلیٹ میں دو سو بہو ویکلپک پرشن ہوں گے پرتیک پرشن میں ویکلپک اتر ہوں گے پرتیک پرشن پر تھی چار خندوں اب سدھ میں ویبکت ہوگا خند دھ تین اپخندوں میں ویباجت ہوگا اب یہ ہم نے بات کی تین پر تو ہم نے بات کر لی ہے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب یہ چوتھا جو خند ہے دھ والا اس کا آپ سمجھئے اس میں تین اپخند ہوں گے انگریجی سانسکرٹ اور ہندی اب ان کا کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے خند دھ میں تین اپخند ہوں گے انگریجی سانسکرٹ اور ہندی میں ویباجت ہوگا خند ابس ہے اور دھ کا اپخند فرسٹ انگریجی بھاگ سبھی آویدگوں کو حل کرنا آوشہ ہوگا خند دھ کا اپخند بھاگ سانسکرٹ بھاگ پرارمبی شکشہ میں ڈپلوما ڈی ای لیڈ سانسکرٹ پارٹے کرم میں پرویش لینے والے آویدگوں کو حل کرنا ہوگا اور خند دھ کا تیسرا بھاگ ہندی کا پرارمبی بھاگ شکشہ میں ڈپلوما سامہ نے پارٹے کرم میں پرویش لینے والے آویدگوں کو حل کرنا آوشہ ہے اب آگے آپ دیکھئے اس کے بعد ایک لائن اور یہاں پہ لکھی گئی ہے سامہ نے ایبام پرارمبی شکشہ میں ڈپلوما سانسکرٹ دونوں کا چین کرتے ہیں انہیں خند دھ کا اپکھند سیکنڈ سانسکرٹ بھاگ حل کرنا ہوگا اب یہاں آپ ان کا مطلب ایک بار سمجھئے اب یہاں سب سے پہلے آپ سمجھئے کی بی ایس ٹی سی دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے سامانے ایک ہوتی ہے سانسکرٹ سے تو اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آویدن کس میں کیا ہے سامانے میں کیا ہے سانسکرٹ میں کیا ہے یا دونوں میں آپ نے کیا ہے اس کے اوپر یہ جو خند دھ ہے اس کو آپ کو حل کرنا ہوگا اب یہاں آپ دیکھئے پہلا جو یہاں پر انگلیش والا پارٹ ہے چوتھا جو خند ہے اس میں پہلا بھاگ انگلیش والا اب یہاں پر آپ دیکھئے اس پیڈی ایف میں اس نوٹیفیکیشن میں کیا جانکاری دی گئی ہے خند دھ کا اپکرن فرسٹ انگلیش بھاگ سبھی آوید کو حل کرنا آوشک ہوگا مطلب پہلا اپکرن انگلیش تو سبھی کو حل کرنا ہے چاہے آپ نے سامانے سے کیا ہے یا سانسکرٹ میں آپ نے آویدن کیا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھئے اب اگر آپ نے سانسکرٹ سے آویدن کیا ہے تو سانسکرٹ والا بھاگ آپ کو حل کرنا ہے اور اگر آپ نے سانسکرٹ سوری سامانے سے آویدن کیا ہے تو آپ کو جو تیسا والا بھاگ ہندی بھاگ والا سامانے پارٹکر میں پریش لینے والے آوید کو حل کرنا آوشک ہوگا تو یعنی کی انگلیش کا جو پارٹ ہے آپ کا وہ تو آپ کو سبھی اسٹوڈینٹ کو حل کرنا ہے چاہے آپ نے سامانے سے آویدن کیا ہے یا سانسکرٹ سے آویدن کیا ہے اب اس کے بعد جن ودیہارتیوں نے سنسکرس سے آویدن کیا ہے اس کو یہ والا تو کرنا ہی ہے ساتھ میں یہ والا کرنا ہوگا سنسکرس والا اگر آپ نے سنسکرس سے آویدن نہ کر کے سامانے سے آویدن کیا ہے تو آپ کو انگریجی والا اور ہندی والا حل کرنا ہوگا یہاں تک تو یہ تو تھی بات سنگل آویدن کی اب جنہوں نے دونوں ہی فارم میں آویدن کیا ہے سامانے میں اور سنسکرس میں تو ان کو کیا کرنا ہوگا یہاں آپ دیکھئے یہ والا پارٹ دیکھیں نوے نمبر کا بندو سامانے ایوم پرارمبیک شکشہ میں ڈپلوما سنسکرٹ دونوں کا چین کرتے ہیں تو انہیں خند دکا اپخند بھاگ سیکنڈ سنسکرٹ بھاگ حل کرنا ہوگا یعنی انہیں انگلیش تو حل کرنا ہی ہے پھر کیول انہیں سنسکرٹ والا ہی حل کرنا ہوگا تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے آپ اس کو ایک بار میں واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے سامانے سے آویدن کیا ہے بی ایس ٹی سی میں ان کو جو چوتھا بھاگ ہے اس میں ایک تو کرنا ہے انگلیشی والا حل اور کرنا ہے جنہوں نے سامانے سے کیا ہے انہیں کرنا ہے ہندی والا حل جنہوں نے سنسکرٹ سے آویدن کیا ہے انہوں انگلیشی والا تو کرنا ہی ہے ساتھ میں سنسکرٹ والا کرنا ہے اور جن ودیارتیوں نے دونوں میں آویدن کیا ہے انہیں انگلیشی اور سنسکرٹ یہ دونوں ہی حل کرنا ہے تو یہ زیادہ جانکری آپ جانا چاہتے ہیں تو اس پی ڈی ایف میں بندو نمبر آٹھ اور نو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اب اس کے سلیبس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آپ سے او ایمار شیٹ آپ کو دی جائے گی اور تین نمبر کا کوشن رہے گا نیلے یا بول پوائنٹ پین سے آپ کو اس او ایمار کو بھڑنی ہے اب آگے آپ دیکھئے اس پر کیا جانکری دی گئی ہے سلیبس ہے سمندت اب یہاں سلیبس آپ کو دیا گیا ہے پاٹے کرم کی سنسکھ روپ رکھا ادھکتہ مانک رہیں گے آپ کے ایک سو پچاس اب یہاں آگے آپ دیکھئے مینٹل ایبیلیٹی سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کی مینٹل ایبیلیٹی یعنی کی ریزننگ کے پچاس پرشن آپ سے پوچھے جائیں گے اب اس کے ٹوپک کیا رہیں گے یہاں آپ دیکھئے تار کی کیوں گیتہ رہے گا دو بستوں کی آنسک سمانتا یا سمانتا سمروبتہ کو لے کر کوشن پوچھے جاتے ہیں اور ویبھیدی کرن ریلیشنشپ سمنتا انالیسز اور لوجیکل تھنکنگ اور ریلیشنشپ میں جیسے کی جو سمند ہوتے ہیں جیسے موسی کا بیٹا آپ کا کیا لگتا ہے تصویر کی اور اشارہ کرتے ہوئے اس طرح کی ریزننگ کے کوشن آپ میں پڑے ہوگے وہ ریلیشنشپ سے سمندیت کوشن آپ سے پوچھے جائیں گے ریزننگ میں تو یہ کچھ ٹوپک ہے اس کے بعد اگلا یہ تو تھا ریزننگ والا پارٹ مینٹل ایبیلیٹی اس کے بعد ہے جنرل اویرنیس آف راجستان راجستان کی سامانے جانکری جس میں یہاں ایتیاسک پکش آپ دیکھ سکتے ہیں راجنیتک پکش کلاس انسکتی اور سائیتے پکش آر تک پکش بوگولک پکش جیون سمندیت تو یہ راجستان راجستان جی کے سامانے جانکریوں سے ساماندیت پچاس پرشن آپ سے پوچھے جائیں گے تو مینٹل ایبیلیٹی کے پچاس ہوئے راجستان جی کے پچاس ہوئے پھر اگلا ہے ٹیچنگ ایپٹیٹیوٹ جس کے پچاس پرشن آپ سے پوچھے جائیں گے جس میں یہ ٹوپک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیچنگ لرننگ لیڈرشپ کوالیٹی کریٹیوٹی کنٹیونیس کمپریہنسیو ایویلیویشن کمیونیوکیشن سکل پروفیشنل ایٹیٹیوٹ سوشیل سینسیٹیوٹی تو یہ ٹیچنگ ایپٹیٹیوٹ سے ساماندیت بھی پچاس پرشن آپ سے پوچھے جائیں گے اور چوتھا جو پارٹ رہے گا جس پر ہم نے ڈسکیشن کیا تھا کہ اس میں تین بھاگ دیئے گئے ہیں انگلیش کا سنسکت کا اور ہندی کا اس کے بارے میں ہم نے آپ سے وہ وستار سے سمجھا دیا ہے کہ کون سا پارٹ کس کو ٹیمٹ کرنا ہے انگلیش کے ٹوپک آپ دیکھ لیجئے سپورٹنگ ایرر نریشن پری پروزیشن آرٹیکل کنیکٹیوز کریکشن آف سینٹینس سینونیم انٹونیم ون ورڈ سپیلنگ ایرر تو یہ گرامر کے انگلیش کے ٹوپک ہیں اور یہاں سنسکت کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سنسکت کا تیس تیس پرشن پوچھے جائیں گے اور ہندی کے بھی تیس پرشن پوچھے جائیں گے اور یہاں پہ سور وینجن شبد روپ داتو روپ سماس لنگ وچن ویبکتیاں کارک تو یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں سلیبس کے سارے ٹوپک اب بات کرتے ہیں ہندی کے پرائی باچی ویلوم شبد شبد یوگم واقع ویچار شدی کرن کہاوتیں سندی سماس اپسر پرتے واقعانش کے لئے ایک سار تک شبد تو یہ سارے ٹوپک یہاں دیئے گئے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے اور سکرین شوٹ آپ لینا چاہے تو لے لیجئے تاکہ یہ آپ کو بعد میں آسانی رہے ہندی سنسکریٹ اور انگلیش اور اسی طرح سے یہ پورا سلیبس آپ کے سامنے ہیں اور ان کو آپ سول کر سکتے ہیں اور سلیبس کو لے کر اور بھی کسی بھی طرح کا آپ کے من میں ڈاؤٹ ہے تو نیچے کومنٹ بوکس میں آپ کومنٹ کر کے ہم سے پور سکتے ہیں اور ویڈیو میں جو جانکاری ہماری دور آپ کو بتائی گئی وہاں آپ کو پسند آئے آپ کے لئے اپیوگی ثابت ہوتی تو ویڈیو کو آپ کم سے کم لائک جرور کریں شیئر جرور کریں جسے باقی ویڈیو تک بھی ہمارا یہ جو بی ایس ٹی سی 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 وہ پہنچ سکے امید ہے یہاں تک آپ کو سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا دھنیواد تھنک ی